اسلام علیکم ویورز میرے نام ہے خورب ابراہیم اور میں آپ کے فیورٹ شو کے کروڑ کے ساتھ حاضر ہوں آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر کاشی فانساری موجود ہے ہمیشہ کی طرح سلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیا نظور الحمدللہ آپ کو بھی سلام اور آپ کے تمام ناظرین کو سلام اللہ کرے سب خیریت سے ہو سب ٹھیک صاحب الحمدللہ خیریت ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ جو سبی اور جیک باباد کی گرمی ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں ہیسے میں کی نہیں باقی خورب گرمی بہت ہے بھئی اور گرمی ایسی ویسی ایک سو دس ڈگری تو کل میں نے اپنے وہ گاڑی کے اس پر میرے دیکھا تھرمومیٹر کے اوپر ایک سو دس پلس اس کا ہیٹ انڈیکس چالیس بیالیس ڈگری آپ کو یاد ہے ہیسے میں اتنی گرمی پڑتی تو ہے بارشیں بھی ختم ہو گئی ہیں بارشیں یا سلاب آتے ہیں یا بارش بلکل دو مہینے سے بارش نہیں ہوئی ہے عجیب معاملہ ہم نے تو بیس اوڑ کا میچ کھیلا سیرڈے کو سخت گرمی کے اندر یہ خطرناک ہے وہ کوئی موسم نہیں ہے اور گرمی سے برا حال ہی ہوا کہ ہار بھی گئے بہت بورے طریقے سے اچھا مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ جو انگلینڈ نے زبردست کارکردی کی دیا ایشیس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنے پھر پاکستان کے بارے میں بات کریں گے پاکستان میں بات کرتے ہیں پہلے ایشیس کی بات کر لیتے مارکرکار کو بولیں کال کریں وقار یونس کو اس کو بھی بولے بھائی دیکھو اچھا نہ کھیلو تو چھوڑ دینا چاہیے گیم ہاں یہ ایک اچھی اگزامپل دیکھو یار یہ گورو کی اگزامپل ہوتی ہے یہ ایک باکردار قوموں کی اگزامپل ہوتی ہے جہاں پر لوگ کرسی سے گلو لگا کے چپک جائیں اور اس کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھیں وہاں پہ استفعہ کا رواج نہیں ہوتا آپ کے ملک میں کوئی استفعہ نہیں دیتا کسی نے آج تک استفعہ نہیں دیا چاہے وہ وقار یونس ہوں چاہے وہ برکی صاحب ہوں چاہے وہ ماجد خان ہوں چاہے عمران خان ہوں کوئی استفعہ استفعہ کا رواجی نہیں میں کیوں دوں نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں استفعہ کا رواجی نہیں ہے لیکن ایشیس کا جہاں تک تعلق ہے ایشیس سکسٹی رنس پہ جو آسٹریلیا کو بک کیا انگلینڈ نے اور اس گیم میں تو جیمی انڈریسن بھی نہیں کھیل رہا تھا اس کی انجریلی پندرہ رن دے کے آٹھ وکٹے لیتی آپ نے دیکھی تھی ساری ساری سوئنگ جو ہو رہی تھی انبلیویوو کیونکہ وہ گیند جو ہے وہ سیم کے اوپر کر رہا تھا سارا گیم اس کا سیم پہ چل رہا تھا اور وہ جو لفظ ہم بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں پچھ اٹ اپ پچھ اٹ اپ نئی بال کو پچھ اٹ اپ لیکن پچھلے چند برسوں میں جب سے ہمارے کوچ صاحب وقار یونس جیسے عظیم کھلاڑی ہوئے ہیں اس میں ہوا یہ کہ ہمارے لڑکوں کو شارٹ پچھ کرنے کی عادت ڈال دی گئی ہے تو نئی گیند بھی ہمارے لڑکے شارٹ کرتے ہیں اور وہ وکٹے ملنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں اس لڑکے نے پچھ اپ کری ہے اس کی تمام گیندیں شارٹ اف گوڈ لینکھ اور تھوڑی سی فل فل فلر گیند کے اوپر اس نے ایجز نکلوائی اور کیچز دیکھو جو لڑکوں نے کیچز پکڑے کیا کیچ پکڑے بین سٹوکس نے لیا تھا نہیں بین سٹوکس نے لیا تھا روت نہیں لیا تھا نہیں روت بھی نہیں کوئی ایک ان کا بیٹسمن ہے بی سے اس کا نام شروع تھا مجھے یاد نہیں آرہا بین سٹوکس نے تو بعد میں پانچ وکٹے لی تھی چھ وکٹے سیکنڈ نیلنگ میں لی تھی یہ تھوڑا بتائیے کہ اس پہ تھوڑا سا میں آسٹیلیا کو یہ بھی کرٹیسائز کرنا چاہ رہا تھا جو ایک تو ہماری عادت ہے کرٹیسائز کرنے کی اس حوالے سے کہ مجھے لگا کہ آسٹیلیا نے بہت اگریسیف کرکٹ کھیلی وکٹینگ گر رہی تھی مگر وہ اگریسیف کرکٹ کھیلتے رہے مگر جس طرح اگریسے ڈراویڈ ہوتا یا ٹنلکر ہوتا یا انزمام ہوتا یا کھڑا ہو جاتا ہاں بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہو یہ آسٹیلیا کے خون میں ہے لڑکے لڑکے مرنا ان کے خون میں ہے اور یہ اچھی بات ہے اس کو دیکھو نا دونوں انگلز اس کے اندر تمہاری بات بلکل صحیح کہ تھوڑا سا ڈیفینسیف ہو جاتے تھوڑا سا شیل میں چلے جاتے گین کو لیٹ کھیلتے سوئنگ کو کور کرتے آسٹم کے باہر کھڑے ہوتے سیکنڈ وکٹ کا گارڈ لیتے وکٹ کے باہر کھڑے ہوتے وکٹ کے سٹمپ دیکھو اس کریس کے باہر کریس کے باہر کھڑے جب ہو جاتا ہے بیٹسمن تو وہ سوئنگ کو 50% ختم کر دیتا ہے وہ نہیں کھڑے ہوئے وہ ہمیشہ تھرڈ سٹمپ کا گارڈ لے کے کھڑے تھے سارے کھلانے ان کے آچھا اس پر اس پر شہ مل رہی تھی سٹوئرڈ براڈ کو لیکن بات کرو آج تم آسٹیلیا کے کرکٹ سٹرکچر کی این چیپل کا بیان پتہ نہیں تمہیں نظر سے گزرا کی نہیں گزرا انہوں نے اچانک پورے سٹرکچر کو ستیاناز قرار دے دیا ایک گیم ہارنے کے بعد انہوں نے پورے سٹرکچر کو ری سٹرکچرنگ دے دیا آچھا ادھر سے جو ان کا کوچ ہے دیرن لیمن دیرن لیمن سیلیکشن کے اوپر مسئلے مسائل شروع ہو گئے ادھر سے تیسری بات جو سمجھ میں آ رہی ہے دیرن لیمن صاحب دو دن سے دو دن تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے انہوں نے سارا کھانا چائش اور شربت وغیرہ سارا اپنے کمرے میں منگایا میڈیا سے چھپتے پی رہے ہیں یہ شربت وغیرہ کون سا پیتے ہیں اب مجھے یہ دروحفظہ وغیرہ جو ہے وہ کافی شوق سے پیتے ہیں افتار میں جو کیا جاتا پاکستان میں ہاں تو وہ کمرے میں منگایا تو یہ ساری اطلاعات آ رہی ہیں کہ کس طرح سے نوٹنگم والا گیم یہ بری طرح ہارے ہیں اب اگلے ہفتے سے ان کا پانچواں ٹیسٹ شروع ہوگا کچھ میں بھی طور سے ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کا اگریسیو سٹائل ہے بیٹنگ کا اور ان کا مردانہ سٹائل ہے مگر یہ تو کرکٹ کے عذاب نہیں کرکٹ کے تو عذاب یہ ہیں کہ بھئی آپ نے میچ جیتنا ہے اگر یہ بھی ایک سکل ہے کہ ڈراوٹ کی طرح بھی جیسا وارڈ کی طرح کھیلنا ہے اس طرح ڈراوٹ جیسا سبر بھی ایک سکل ہے تو can a team be too aggressive and it costs اب ان کو ashes cost کر گیا ashes cost کر گیا اور اسی وجہ سے ان کے اندر ٹوٹ پوٹ بھی شروع ہو گئی ہے اسی ایٹیچوٹ پہ تم نے جو بات کی ہے یہی بات این چیپل نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہی اور یہی بات براڈ کیا نام ہے اس کا یار براڈ وہ جو تھا لیفٹ ہینڈر براڈ ہے اس نے یہ بات کری ہے کہ بھئی اس طرح سے چیزیں جو ہیں غلط ہو رہی ہیں بورڈر ایلن بورڈر ایلن بورڈر نے یہ بات کری ہے تو اس پر جو ہے کافی لے دے مچیوی ہے لیکن سوال یہ ہے خورم کہ جب ایک ٹیم اپنے ایس بولر کے بغیر فیلڈ میں اترتی ہے اور پھر وہ یہ کام کر کے جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پلیئرز کے اندر بہت بڑا ٹیمپرمنٹ ہے بہت بڑا کردار ہے لیکن دائے بات ہے کہ اس میں پھر کراؤڈ کا بھی ایک کام ہے ان کا ایک رول ہے کراؤڈ ان کے پیچھے تھا سارے کے سارے ایشز کے اندر پچاس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار پیس ہزار آدمی ایسے ہی آکے گراؤنڈ کے اندر بیٹھ جاتا ہے سوٹ پہن کے اور ٹائی لگا کے کرکٹ دنیا میں میں نے تو خیر مجھے کبھی موقع نصیب نہیں ہوا جا کے انگلین میں میں جا رہا ہوں گے میں اگلے ہفتے ایشز کا لاسٹا ہے اچھا ایشز کے اندر there is no other place like انگلین there is nothing like it تو لاسٹ ایس جو ان کا ہے پانچواہ ٹیسز اس کو جا کے ہم اس کو وٹنس کریں گے ہمیں درہا سیلفیاں کیچیں گے وہاں سے تو میں ایکچھلی ایم سی جی کا میمبر ہوں تو اس کی وجہ سے تو اس کے اندر کافی آسانیاں مل جاتی ہیں کلب سیٹس وغیرہ تو دوستوں کو نہیں جانے دیتے نہیں نہیں وہ ہمیں بھی مجھے دیتے it's fun it's a lot of fun مجھے سٹیون سمیت جو نئے کیپٹن بھی بن رہے ہیں میں تھوڑا سو ان کی بیٹنگ والے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ ان کی جو ٹیکنیک میں flaws ہیں جو کہیں وہ انگرنڈ میں پکڑے گا I mean ٹھیک ہے اس نے دو سو رن بھی کیا لوڈز کے اندر مگر overall series میں اس کی performance جو تھی Stephen Smith تھوڑا سا بیکگراؤن اس کا اپنے ناظرین کو بتا دو Stephen Smith کو leg spinner کے طور پر دو ہزار دس میں ٹیم میں شامل کیا گیا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا یہ تسمانیا سے کھیلتا تھا یا شین وارن سے کافی ملتا تھا اس کو leg spinner کے طور پر شامل کیا گیا اور pinch hitter کے طور پر شامل کیا گیا اس کی پہلی 50 پاکستان کے خلاف تھی اور یہ leads کا ٹیسٹ میچ تھا مجھے آج تک یاد ہے جس میچ میں عامر اور یہ سب لوگ کھیلے تھے یہ چھڑے ساتھویں نمبر پہ آتا تھا اور یہ مار دھار کر کے چیزوں کو سیٹل کر لیتا تھا اور leg spinner آتا ہے کہ ناشتے کی ٹیبل پہ صبح ہماری ملاقات ہی تھی تو اس نے یہی کہا کہ میرا گول ہے کہ آسٹیلیا کی بیٹنگ لائن کا میں ایک 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 بیک بون بنوں ایک دن اور لیکن چونکہ ہمارے پاس اچھے اچھے بیٹسمن ریکی پونٹنگ اس زمانے میں کھیلتے تھے اور میتھیو ہیڈن ہوتے تھے تو کہہ لیں ان کی موجودگی میں میری لیے مشکل ہے but one day I'll create a spot اچھا اس لڑکے کے اندر جو ٹیکنیک تھی اس زمانے میں جو اس نے یقیناً پچھلے چند سالوں میں اس ٹیکنیک پہ بہتر کام کیا ہے اس کا رائٹ فوٹ جو ہے وہ سیدھا ہوتا ہے کبھی تم بیٹنگ دیکھو اس کی تو اس کا پیر سیدھا ہوتا ہے جب وہ بال کو فیس کرتا ہے اچھے بیٹسمن اچھے بیٹسمن ای نو عموماً یہ کور کی طرف فیس کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ میڈ آف کی طرف فیس کرے یہ تو باڈی آدمی کی پیٹس ڈگری پہ سیدھی ہو جاتی ہے تو وہ نائنٹی پرسنٹ گین شارٹ گینوں کے اوپر اس کے پاس ایکسٹرا سیکنڈ ہوتا ہے جیسے انزمان کے پاس ہوتا تھا جیسے سچن کے پاس ہوتا تھا کہ وہ گین کی لینگ کو پک کر لیتے تھے یہ وہ کرتا ہے تم اکثر دیکھو اس کے رنز جو ہے نا آن اور آف پہ ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوں گے کیونکہ اس کی باڈی پوزیشن یہ کہ وہ کہیں سے بھی ٹلٹ ہو کے یوں ہو جائے گا کہیں سے بھی ٹلٹ ہو کے یوں ہو جائے گا تو وہ ایک اس کا ویڈی نیمبل ویڈی نیمبل ویڈی نیمبل ویڈی نیمبل ویڈی نیمبل ویڈی نیمبل ٹک ہے کوئی کہ آیا آسٹریلیا کو یہ پورا ورڈ کپ اسٹیون سمیت نے جتوایا ہے آسٹریلیا کو مانو یا نہ مانو بہت بڑا رول تھا اس کے علاوہ کوئی تھائی نہیں اس کے علاوہ مائیکل کلارک مکمل طور پر فیل تھا ایک چیز دوسری چیز ان کے پاس کیا نام ہے اس کا شین واتسن فلاپ کھیل رہا تھا ان کا اوپنر جو ہے وارنر وہ الٹا سیدھا کھیل رہا تھا کسی ایننگ میں یہ اور ایک میچل اسٹارک یہ دو بولر سر میں کالز کا بتا دوں ویورس کو ویورس سب لوگ لائف کالز دے رہے ہیں ہمارا جو نمبر ہے آپ کی ٹیوی موجود ہے پلیز کال کریں be part of the show and ask any questions that you have and try to give کاشی ڈاکٹر صاحب کو درہا hard time hard time tough questions اچھا اب آجاؤ اب آجاؤ ایک کلچر کے اوپر آج میں ناظرین کے سامنے وہ کلچر بیان کرنا چاہتا ہوں انڈیا کے ساتھ ان کی سیریز ہو رہی تھی آسٹریلیا کی last year november ڈیسیمبر میں مائیکل کلارک in australia in australia مائیکل کلارک کا muscle pull ہوا اور اس کا شاید thigh کا muscle تھا یا hamstring تھا یا کیا تھا back constant back problem back problem تھی تو مائیکل کلارک چوتھا test match تھا شاید یہ یہ سیڈنی کا تھا یا پھر i don't know سیڈنی کا test تھا یا یہ adult کا تھا مجھے یاد نہیں یہی set out اس وقت captain کون تھا steven smith کو بنایا تھا captain in وہ test also یہ جیت گیا تھا لیکن ایک بہت بڑی بات اس test match میں ہوئی تھی پتہ نہیں ناظرین نے اس کے اوپر attention دی کیا نہیں دی پورے test match میں پانی لے کے مائیکل کلارک آ رہا تھا yes i remember تم نے دیکھا تھا اچھا یہ وہ کلچر یلو رنگ کی جیکٹ پہن گے ہاں وہ florescent جیکٹ پہن گے کہ میکس ٹراؤن ٹیم کا کلارک آ رہا تھا فیلڈ کے اندر اس کے اوپر روی شاستری نے ایک صاحب سے یہ کومنٹ دیا کہ یہ اس لیے آ رہا ہے کہ سٹیون smith کو آ کر کے ہدایتیں دیتا ہے کہ کرنا کیا ہے جبکہ یہ total unfair statement تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ صرف ایک point ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ اس ٹیم میں کوئی کپتان نہیں ہے کوئی نائب کپتان نہیں ہے ہم سب ٹیم کے کھلاڑی ہیں اور ہم ایک دوسرے کی شکست اور جیت کے برابر کے حصے دار ہیں اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایمانداری سے قیادت کرنا وہ جو ہوتی ہے کالر والی ہماری بات کہ ہمارے کھلاڑیوں کے کالر اونچے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی وسیم اکرم صاحب کا ہوا پچھلے دنوں میں بات کرتا ہوں اگر ان کے ہاتھ میں لگیا تو مجھے ملاقات نہیں کریں گے یقیناً وہ تو وہ جو ہے وہ ایک میسج پوری دنیا کو دے رہا تھا کہ ہمارے ڈریسنگ روم میں نہ کوئی کیا بولتے ہیں محمود اور حجاز یا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور حجاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو وہاں پہ محمود اور عیاز دونوں ایک ہیں اسی لیے تو ورلڈ کپ جیتتے ہیں اسی لیے تو ٹیسٹ سیریز جیتتے ہیں ہاں ایک ٹیسٹ آ رہے تو فوراں انہوں نے اپنے اعتصاب کرنا شروع کر دیا فوراں انہوں نے اپنے چیکنگ شروع کی کہ کہاں کہاں غلطی ہوئی یہ نہیں کہا کہ گین سوئنگ ہو رہی تھی ہم کیا کریں امپائر نے غلط فیصل دیا اپنی غلطیاں مانی ہیں ہمارے جو لڑکے پانی لے کے آتے وہ تو مجھے ہاکی کے پلے لگلکے وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو پانی لے کے تھے ہماری ٹیم کے لیے وہ ہوتے ہیں جو ایکسٹراز رکھتے ہیں یہ لوگ کہ آئے کوئی زخمی ہو جائے کوئی نہ ہو تو اس کو کھلائیں لیکن کھلاتے ہو جاتے ہیں پچھانے بھی نہیں جاتے ہو ہمارا کوچ اور ہمارا کپتان تو کولر اوپر کھلاتا ہے آپ جیسے ہمارے وسیم بھائی ہیں اللہ تعالی ان کو خوش رکھے آپ چھوڑے میں بات کرتا ہوں اچھا آسیلے کی بات ہو گئی آسیلے کی بات کرنی تھی یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فر ایجامپل جیسے سٹیون سمیت کے لیے بہت فیچر برائٹ ہے برائٹ مگر اس کی ٹیکنیک جو یہاں تھوڑی سی پکڑی گئی ہے تو میں نے یہ بات سنی ہے کسی سے کہ آپ کسی تک اگری کرتے ہیں کہ اچھا بیٹسمن جو آتا ہے کہ ہی میکس لارڈ او رنز تھوڑے رسکلیے اور وہ بیٹسمن جو لارڈ او رنز بناتا ہے بہت عرصت کے لیے اس پر فرق یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی ٹیکنیک اس کی کوئی ویکنس پگڑی جاتی جگہ نیا بیٹسمن آیا تین سینجریہ مار دیں لوگوں کو پتا نہیں کیا کرتا ہے پھر جب اس کی ٹیکنیک میں کوئی فلاوپ پکڑا جاتا ہے اور اس کو آؤٹ آنا شروع ہوتا ہے ہاو کویکلی وہ اجسٹ کرتا ہے اپنے آپ کو نیٹس میں اس سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ بندہ دو سال کے ڈکھے لے گا یا بیٹس سال کے ڈکھے لے گا وہ سیدھا نیٹس میں جاتا ہے اس میں کہاں تک صداقت کہ جو اجسمنٹ کرتا ہے اپنی ٹیکنیک پکڑے جانے کے بعد اپنی فلاوز پکڑے جانے کے بعد یار یہ بہت خوبصورت بات تم نے کری آج بہت پیاری بات کر دیکھو تمہیں کہتا ہے میں اپلیچیٹ کر رہا ہوں آج بہت پیاری بات کری تم نے کیونکہ اس پر ایک پینڈورا باکس کھل جائے گا میں اس ٹیکنیک کا بہت بڑا دیوان ہوں تمہیں کہاں بریک لے میں کالر لے لو کالر میں اس کے اوپر ناظرین کو ایک بہت خوبصورت بات کرنا چاہوں کیا بجھے کہ دو سال کیوں کھیلتا ہے ایک بندہ اور بیس سال کیوں کھیلتا ہے میں بات کرتا اسلام علیکم کالر پلیز اپنا نام بتائیے آپ کہاں سے کال کریں جی سلام علیکم والیکم سلام جی میرے نام زفرین ایجرسی سے پاتھ کر رہا ہوں میں آپ کو اصل میں ابھی ایشیز ڈسکرس کر رہے ہیں میں کال کر رہا تھا ہم نے پہلے بات کی تھی شاید دو پروگرام پہلے وہ ہمارا جو نیا اوپنر ہے شاید اخلاق کا مدھر کیا نام ہے جو ٹونٹی ٹونٹی میں مختار احمد مختار احمد ہاں مختار مختار آپ جو کہتا ہے ٹیپ بال سے جو کلتا ہے آپ نے کہا ہے ہرڈ کوئیسن پوچھیں آپ نے کہا تک ٹیپ بال کا پلیئر لگتا ہے رائی اگر آپ نے کام اینڈ ٹو پروگرامر کہ جی وہ جو نا اپنا ٹیپ بال کا پلیئر ہے آپ کو نہیں جا ٹیپ نہیں کارتا کہ جی وہ جو آپ کو زمان پر کلاو اور پاکستان سے باہر کلا لیں بھائی آپ نے باہر کر دی زفر صاحب آپ کی بات سو فیصد درستی اور سو فیصد درستی میں غلط ثابت ہوا دو ایننگوں کے لیے اس کی اور میں اس پہ شرمندہ ہوں آپ کے کال کرنے کا اچھلی میں نے اس کی بہت سائیڈی تھی کاشی بھائی سے کی زیادہ جی جی میں شرمندہ ہوں اس کے پر سب لیکن بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ بات سیئی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دو ایننگ سے پلیر نہیں بنتا اچھی کے لیے سے دو ایننگ خراب کے لیے سے پلیر زیادہ نہیں ہوتا ایک بندے نے we need to take a quick commercial break I guess we'll have to wait for that answer جلی جلی کر لو viewers please stay with us we'll be right back after these messages thank you so much